بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے گھر میں جھارو لگاتے وقت کون سی دعا پڑھے تاکہ ہمارے گھر میں خوب خیر و برکت ہو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہمارے گھر میں خوب کسرت سے برسیں ہمارے ہر ایک چیز میں خوب خیر و برکت ہو ہمارے روزی میں ہمارے دولت میں ہمارے کاروبار میں گھر کی ہر ایک چیز میں اور جھارو لگاتے وقت کون سی کون سی غلطی نہیں کرنی چاہیے جن غلطیوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے ہم سے رزق چھین لی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی رزق کو روک دیتے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں ناظرین و سامعین جس گھر میں ہر وقت صفائی وہ سترائی رہتی ہے اس گھر میں رزق کی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی اس گھر سے کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوتی اسی لیے کوشش کرے کہ ہر وقت اپنے گھر کو پاک صاف رکھے تاکہ آپ کے رزق میں بھی کبھی کمی نہ ہو روزی کی برکت کبھی بھی ختم نہ ہو اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی باوضو رہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں دولت میں اضافہ کر دیتے ہیں اسی لیے کوشش کرے کہ ہر وقت آپ باوضو رہے وضو کے ساتھ رہے اس سے آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ کر دیں گے اس کے بعد پاکی صفائی آدھا ایمان ہے جو گھر پاک صاف رہتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کی کبھی بھی کمی نہیں آئیں گے انشاءاللہ الرحمن ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے ہی رہیں گے اسی لیے ہمیشہ اپنے گھر کے کونوں کونوں کو چپا چپا کو چھان مارے کہ کہیں مکڑی وغیرہ کے جالا وغیرہ تو نہیں ہے اور صاف کرنے کی کوشش کریں پاکی صفائی آدھا ایمان ہے اور آپ خاص طور پر مائے بہنیں جو گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو جھاڑو لگاتے وقت اس دعا کو پر ہے اللہم مغفر لی زمبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی یاد کر لیجئے اس کو گھر میں جھاڑو لگاتے وقت یہ نیت کیجئے کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوں اور پاک صاف ہونے کی نیت کریں کہ میں اپنے گھر کو پاک کر رہی ہوں اور تو میرے باطن کو بھی پاک کر دے میرے دل کو بھی پاک کر دے جب تک جھاڑو لگانا ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس دعا کو پھرتے رہے اللہم مغفر لی زمبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی جس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما میرے گھر کو کشادہ کر دے کشادہ کا مطلب ہر ایک چیز میں کشادہ صرف بڑا ہی ہونا نہیں بلکہ ہر ایک چیز میں برکت کمائی میں گھر کی ہر ایک چیز میں برکت اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے سوال ہے وبارک لی فی رزقی اور میرے رزق میں برکت اتا فرما آپ اس دعا کا احتمام کر لے انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کی ہر ایک چیز میں خوب خیر و برکت ہوں گے اور کونسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جھارو لگاتے وقت گھر میں دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نعمت ادھر ادھر پڑی ہی بھی تو نہیں ہے تاکہ جھارو کے ساتھ پھر اس نعمت کی بے عدبی ہو جھارو لگاتے وقت جب ہم جھارو لگائیں گے تو پھر اس نعمت کی بے عدبی ہوگی اسی لئے آپ کوشش کریں کہ پہلے چپا چپا چھان مارے روٹی کے ٹکڑے وغیرہ یا پھر چاول وغیرہ چاول کے دانے وغیرہ ادھر ادھر گرے تو نہیں ہیں ان دانوں وغیرہ کو روٹی کے ٹکڑوں وغیرہ کو پہلے چن کر کہیں ایسی جگہ دال دے جہاں پرندے وغیرہ آسانی سے کھا جائے اس کے بعد گھر میں جھارو لگائیں یہ پہلی غلطی ہی دی دوسری غلطی جو ہے جھارو لگاتے وقت گھر میں میوزک بلکل بھی آن نہ ہو یعنی گانے وغیرہ فلمیں ڈرامیں وغیرہ ایسے بھی فلمیں وغیرہ تو دیکھنا شریعت میں بلکل منع ہے لیکن جھارو لگاتے وقت اس عمل کو کرنے کے درمیان مکمل طور پر ٹی وی میوزک وغیرہ آف ہو اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں تب ہی جا کر آپ کو برکت ہوگی انشاءاللہ الرحمن اس عمل کو کیجئے اس عمل کو شیئر کر کے اپنے دوست و احباب کو اپنے جاننے والوں کو پروسن وغیرہ کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اسی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں